ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے سلفی یا اہلِ حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے ہم بیسیکلی مسلم ہیں قرآن پاک نے ہمارا کیا نام رکھا ہے ہم مسلم ہیں تمیز کے لئے تعارف کے لئے پہچان کے لئے اہلِ حدیث اہلِ سنت صلاف صاحبین کو ماننے والے صلافی یہ ہمارا تعارفی نام ہے اساسی بیسیک نام نہیں ہے اصل ہمارا نام مسلم ہے لیکن جب کسی سے تعارف ہوگا میں ایک کوئی مثال دیتا ہوں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کون ہیں سارے جی انسان ہم سارے انسان ہیں نا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب انسان ہیں لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو کیا کہ میرا نام عبداللہ ہے میرا نام عبد الرحمن ہے میرا نام ٹھیک ہے میں انڈیا سے ہوں جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشن لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں میں پاکستان سے ہوں میں بنگلہ دیج سے ہوں یہ تعارف ہے بیسیکلی ہم کیا ہیں انسان اصل ہم کیا ہیں مسلم مسلم ہمارا نام ہے جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بیتت آئے دین کے اندر میں اضافے کرنے والے لوگ آئے خوارج پیدا ہوئے شیعہ پیدا ہوئے رافضی پیدا ہوئے تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے اور یہ کون ہے خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے یہ کون ہے یہ رافضی ہے جو ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی خلافت کا انجار کرتا ہے تو جب اہل شرط اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہے ہم سارے مسلم لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یہ وہ ہے جو قبروں کا تواف کرتے ہیں یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے امام کی بات کو فوقیت دیتے ہیں تو ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے ہمارے تو یہ مجبوری ہتار کرانے کے لیے کہ قبروں پر تواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں گھوڑوں سے اولاد مانگنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلم اور مومن بلکہ ہوتے ترقی آفتہ گروہ ہے مومن کہتے ہیں مسلم کا چکری نہیں اہل ایمان اور حقیقت کیا ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اولاد مانتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے تو یہ ہمارا سے عارف ہے اس لئے امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی روح کا ذکر کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نمی نے فرمایا تھا کہ تہتر ہوں گے بہاتر جہنم میں ایک جنت میں تو امام احمد فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں جانے والا گروہ کونسا ہے تو اہل الحدیث نام آج کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ نام کب سے صحابہ کرام کے آخری دور تابعیم کے امتدائی دور کے اندر یہ اس معاشرے کے اندر تعریف کے لئے جب اہلِ بجت پیدا ہوئے تو مقابل اہلِ سنت کا نام آیا تو ہم بیسیکلی ہمارا نام مسلم ہے لیکن جب ہم اہلِ شرک کے معاشر میں اپنا تعریف کرواتے ہیں تو تب ہم اپنے آپ کو اہلِ سنت اہلِ حدیث سلفی یہ تمام ایک ہی بات ہے